السلام علیکہ شریک القرآن السلام علیکہ امام زماننا حیادہ جلاللہ تعالیٰ افراجاک واسحلہ تعالیٰ مخرجاک وظہوراک وجعل من آمانکا وانسارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حسین اللہ محمد رحم اللہ ویقرون فاتحہ تمام مرہومین مومنین نحن نایشہ حر سالت در ا// بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات بارے اللہ محمد وعالے محمد کے واسطہ ہم سب کی عبادت کو قبول فرما اور روح دگارہ یقیناً یہ ایام بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو گئے نمالوم کہ اگلے برس ہم رہے اور پھر یہ غم مل سکے یا نہ مل سکے مگر میرے معبود بارگاہِ معصوم ہے کونہن میں جس طریقے سے ان ازاداروں نے پرسا دیا ہے خود اس غم کھوار اس امام زمان کی خدمت میں جو پرسے دیئے گئے ہیں میرے معبود تو ان کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور ان تمام ازادارہ نے مظلوم کربلا کو پروردگارہ تو انہیں صحت و سلامتی عطا فرما ان کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما ان کے رزق میں وسط عطا فرما ان کی تمام جائز حاجات کی تکمیل فرما پروردگارہ ابھی تک جو گودے خالی ہیں میرے معبود اسی ششماہی کا واسطہ کہ جس کو کربل کی سرزمین پر ماں گہوارا جھلا جھلا کے یہ کہہ رہی تھی کاش تم گھٹنیوں چلنے کے بھی قابل ہوتے تو یہ ماں تمہیں مقتل میں بھیج دیتی اسی اصغر نے حمک کے اپنی ماں کے تمام تر جذبات کو سرخرو کرتے ہوئے درجہ شہادت پر جو ششماہ فائز ہوئے میرے معبود اسی کم سن کا واسطہ ہر مومن و مؤمنہ کی گود کو شاد و آباد فرما اور جنہیں انہیں اولاد عطا فرمائی ہے انہیں نیک اور صالح فرما پروردگارہ ہمارے بچوں کو تمام تر دینی اور دنیاوی تعلیمات میں کامیابی عطا فرما ان کے مستقبل کو روشن فرما ان کے ذریعے سے اس فرشی ازا کی رونق میں اور اضافہ فرما بار الہا جو مومنین دور دراز سے آئے ہیں جو مومنات دور دراز سے سفر طے کر کے یہاں تک آئی ہیں آج اس مظلوم کا پرسہ دینے کے لیے اس ششماہ معصوم پہ گریہ کرنے کے لیے پروردگارہ تو ان کی تمام تر زہمتوں کا اپنی طرف سے عجر کثیر صلاح فرما بار الہا انہیں کسی بھی دشواریوں اور مشکلات میں اگر یہ گرفتار ہیں تو اللہ لے مشکلات کے واسطہ نجات عطا فرما ان کے تمام مرہومین کی مغفرت فرما جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں امام سجاد کا واسطہ بیمار کربلا اور امام موسیٰ کازم باب الحوائج کا واسطہ خصوصاً ابل فضل الاباس باب الحوائج کا واسطہ میرے معبود تمام مومنین اور مومنات ان سب کو دو صحت کاملہ وعاجلہ تا فرما خصوصی طور پر مزر حسین صاحب کو ابباس علی کو محمد زی شان ابباس کو باری صاحب اور ان کی اہلیہ کو فرحان کی مدر انلہ کو اور حیبت خان کو ادنان ابباس کو یاور بھائی کے والد کو اور اس کے علاوہ دیگر مومنین اور مومنات جنہوں نے کہیں پر بھی درخواست کیے پروردگارہ تو انہی مقدس ہستیوں کے واسطے سے صحت کاملہ وہ عاجلہ تا فرما تمام صاحبان ایمان جو آج کہیں بھی ازائے سیدو شہدہ پوری کائنات میں منا رہے ہیں میرے معبود ظالموں اور جابروں اور دشمنان اہل بیت سے ان کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما پروردگارہ غم حسین جس طریقے سے پوری کائنات میں پھیلتا جا رہا ہے ان محبان اہل بیت کو اور اتنی توفیق عطا فرما کہ اس میں اس طریقے سے اضافہ فرمائیں حق وضاحت کرتے ہوئے کہ زمانے کا ہر فرد یہ کہے انسانیت کے بیدار ہو جانے کے بعد کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پھکارے گی ہمارے ہے حسین ہر قوم و ملت میں ہر مسلک میں میرے معبود اس مظلوم کا نام لیا جانے لگے اور جس طریقے سے یزید ظالم و فاسق و فاجر فن نار ہوا ہے اسی طریقے سے زمانے کے تمام ظالمین کا خاتمہ فرما پروردگارہ زمانے میں تاریخیاں بڑھتی جانے اس کے خاتمے کے لیے نور برحق زہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو انصار و عوان امام میں شمار فرما ربنا تخبل منا انکا انتا سمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتوں یسلون علی النبی یا ایوہا اللہ وملائکتوں یا ایوہا اللہ وملائکتوں یا ایوہا اللہ وملائکتوں یا ایوہا نرہ حیدری نرہ حیدری جزید تیری جب لانت بے شمار تمام مومنین سے گزارش ہے کہ صبح شہزادہ علی اکبر کی ازان جو ہے وہ عزا خانہ زارہ میں ہوگی اور صبح فاقعہ کا انتظام بھی دنیا ویس کی طرح سے ہے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ قضاء میں ماہ تشریف لے رہے ہیں دنیا ویس کی طرح سے زیادہ